ایس آئی کے سابق چیف زہیر الاسلام اس وقت عمران خان کی فل سپورٹ میں سامنے آگئے ہیں اور انہوں نے تعریفی کلمات بولے عمران خان کے لیے کہ عمران خان اس ٹائم وقت کی ضرورت بن چکے ہیں آپ یہ کلپ دیکھیں زہیر الاسلام کا جس میں انہوں نے یہ سب باتیں کہیں آج آپ تمام لوگوں کو یہاں پہ انوائٹ کرنے کا اور بلانے کا ایک مقصد تھا اور وہ مقصد بیسیکلی ہے تاکہ جب میں اپنی چھوٹی برادری دور کے اندر ان کے ساتھ بات چیز کر رہا تھا اور ہم آپس میں یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ ہم نے سیاسی طور پر کس طرف لانا ہے تو میرا اخیار تھا پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کوئی بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی سیاستدام نہیں ہوں میں ایکچولی نیوٹرل ہوں سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائٹ زہیر الاسلام نے پی ٹی آئی امیدوار شبیر ایوان کے اعزاز میں تقریب منقت کی جس کا احتمام انہوں نے کوہوٹا کے علاقے مٹور میں ابائی گھر میں کیا سابق ڈی جی آئی ایس آئی زہیر الاسلام نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے زمنی انتخابات میں پی ٹی آئی امیدوار شبیر ایوان کے حمایت کا اعلان کیا زہیر الاسلام نے پی ٹی آئی امیدوار کے لیے باقاعدہ الیکشن مہم شروع کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی حمایت کرنا وقت کی ضرورت بن چکا ہے خیال رہے کہ پی ٹی آئی منعرف رکن اسمبلی کے ڈی نوٹی فائی ہونے کے بعد پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی سیون اراول پنڈی میں زمنی انتخابات سترہ جولائی کو ہونا ہے اب آپ سب سے پہلے دوستو گیم سمجھیں کہ گیم اب کیا شروع ہونے والی ہے پنجاب میں سب سے پہلے تو پی ڈی ام نے گیم شروع کی تھی کہ پنجاب میں زمنی الیکشن کروائیں گے ہم اس کے بعد دھاندلی کر کے تو آرام سے پنجاب میں حکومت بنائیں گے اچھا انہوں نے ای وی ایم مشین جو عمران خان لانا چاہتے تھے وہ اب ختم کر دی ہے کہ اس کے ذریعے دھاندلی کا خطرہ ہے فری فیر الیکشن یہاں نہیں ہو سکتے اور بیلٹ پیپر سے ہی ٹھیک ہے تو سندھ میں ان بیلٹ پیپر سے فری اینڈ فیر الیکشن کی ویڈیو یہ آپ کے سامنے چل رہی ہے جس میں کچھ لوگ آتے ہیں عملے کو اگوا کر لیتے ہیں اور خود ٹھپے لگا کر چلے جاتے ہیں اور بیلٹ پیپر میں ڈال دیتے ہیں یہ ہے اس نظام کا فری اینڈ فیر الیکشن جو پی ڈی ایم جماعتیں چاہتی تھیں اور ایم کی ایم نے بھی ان کا ساتھ دیا اور اب وہ ہی رو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کر لی ہمیں ووٹ نہیں ملے وغیرہ وغیرہ تو جب عمران خان کہتا رہا کہ ای وی ایم لانے دو اس سے ملک میں فری اینڈ فیر الیکشنز ہوں گے اس سے ثابت ہے کہ یہ صرف دھاندلی سے ہی اقتدار میں آ سکتے تھے اس کے بنا نہیں اب پنجاب میں بھی ان کا یہی پلان ہے کہ دھاندلی کی جائے گی ماحول ہی ایسا بنا دیا جائے گا کہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے ووٹ دینے کے لیے اور ان کے ووٹ یہ استعمال کریں گے جیسے پیپلز پارٹی نے سن میں بلدیاتی الیکشنز میں کیا ہے تو یہ ایسے جیتنا چاہتے ہیں اور پنجاب میں پھر الیکشنز کروا کر دوہزار تئیس تک حکومت کرنا چاہتے ہیں اب اس سے متعلق پی ٹی آئی یہ الزام لگاتی ہے کہ پنجاب کی ایک طاقتور شخصیت اس میں نون لیک کا ساتھ دے رہی ہے اور اس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ تم نے نون لیک کو چودہ سے پندرہ نشستیں لے کر دینی ہے تاکہ ان کی حکومت پنجاب میں ختم نہ ہو کیونکہ اگر عمران خان کی جماعت یہاں جیتی ہے تو پھر سمجھیں کہ نون لیک کی حکومت پنجاب سے ختم ہو جائے گی دھاندلی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ظہیر الاسلام کی خدمات بھی لی جا سکتی ہیں کیونکہ یہ آئی ایس آئی چیف رہے ہیں ان کے تعلقات بہت ہیں اداروں کے ساتھ اس کے علاوہ کیونکہ یہ آئی ایس آئی کے چیف رہے ہیں تو یہ ان سب معلومات کو جانتے ہیں کہ کیسے دھاندلی کی جاتی ہے اور کیسے یہ سیاسی جماعتیں دھاندلی کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو یہ ایک پلین بنا کر عمران خان کو دے سکتے ہیں کہ ایسے کرو اس طرح دھاندلی کا راستہ روکو ربی عمران خان نے اپنی ٹائگر فورس کو بھی متحرک کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے لیے ایک ویب سائٹ بنائی گئی ہے وہاں پر ریجسٹر کرنا ہوگا ہر پاکستانی کو اور اس ٹائگر فورس کو پھر تائینات کیا جائے گا ان پولنگ سٹیشنز پر تاکہ یہ دھاندلی نہ کر سکیں تو ایک سابق ایس آئی چیف کے آنے سے عمران خان کو بہت مدد ملے گی اور اس کے علاوہ عدالت کا فیصلہ بھی اب عمران خان کے حق میں آیا ہے جس سے واضح ہے کہ اب ادارے اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے لاہور ہائی کوٹ نے پنجاب اسمبلی کی مقصود نشستوں سے متعلق دائی درخواست پر تاریخ ساز فیصلہ کیا ہے جسٹس شاہید وحید نے فریکین کے وکلہ کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل علی زفر الیکشن کمیشن کی جانب سے وکیل بریسٹر حارس حظمت اور نون لیگ کی طرف سے خالد اسحاق ایڈوکیٹ نے دلائل دیئے جبکہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شہزاد شوکت بھی عدالت میں پیش ہوئے عدالت آلیہ نے پنجاب اسمبلی کی پانچ مقصود نشستوں پر نوٹیفکیشن جاری کرنے سے متعلق پی ٹی آئی کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو جلد ان نشستوں پر نوٹیفکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے یعنی کہ اب عمران خان کے پاس پانچ اضافی نشستیں ہوں گی جس سے واضح ہے کہ پنجاب میں اب عمران خان کی حکومت ہی آئے گی